بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند کیے جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرما دیتا ہے درود شریف کسرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے انتالیس فوائد ذکر کیے ہیں ان میں سے چند اہم فوائد آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عامل ہوتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے ہر دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہو جاتا ہے ازان کے بعد مسنون دعا سے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور درود شریف کسرت سے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کرتا ہے درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر اس کے عمل اور رسک میں برکت آتی ہے درود شریف پڑھنے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور درود شریف پڑھنے سے دل کو ترو تازگی اور زندگی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جسے کوئی سخت حاجت پیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھے کیونکہ یہ مسائل اور آلام کو دور کر دیتا ہے روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کر دیتا ہے صاحب تحفت الاخیار رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر روزانہ پانچ سو مرتبہ درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ پانچ سو بار درود شریف روزانہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا جہاں سے اسے پتہ بھی نہ چل سکا حالکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا اور کوئی سبب بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی نے اسے غنی کر دیا حضرت عبی بن قعبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو تو میں نے کہا چوتہ حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر میں نے کہا آدھا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اگر اس سے زیادہ بھی پڑھ لوگے تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا تہائی حصہ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو گے اگر اتنا زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے تو میں نے کہا اگر میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانی اسے بچا لیں گے اور بروزق قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ پر درود بھیجتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا دوستوں ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر قسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاقید کی گئی ہے ان میں سے چند تو مشہور ہیں مثلا ہر نماز کے آخری تشہود میں نماز جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد اور خدبہ جمعہ وغیرہ میں پڑھنے کے علاوہ مزید کچھ ایسے مواقع یہ ہیں جیسے دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف اور سنا بیان کریں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اس لیے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو دعا کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالی دعا اس کی بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لے رہا ہوں تو ذکر کرنے اور سننے والے آپ سب ہیں تو دونوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرے نام پر درود شریف نہ پڑا تو اس لیے آپ پر بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں اسی طرح صحابی رسول سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خاص خصوصیات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تو اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود شریف آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اتھر بوسیدہ ہو جائے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود بیشتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا وہ یقینا بہت بدنصیب اور بہت سی برکات سے محروم ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا تو دوستوں درود شریف ایک مختصر سی عبادت ہے آپ صرف اس مختصر سے عبادت کو ہی کسرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے وظیفہ بنا لیجئے کہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ورنہ آپ روزانہ کے معمول میں پات سو مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تو لازمی بنا لیجئے کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کو پڑھنے میں بہت مختصر سا ہی وقت لگتا ہے اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک تذبیر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو بہت آسانی ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام مشکلیں تمام حاجتیں تمام بندشیں تمام مشکلیں تمام رکاوٹیں روح اٹھ جائیں گی جادو جنات کا توڑ بھی ختم ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہاتھوں حوز کوسر کا پانی نصیب کرے آمین تو دوزرگوں دوستوں امید کرتے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیے بغیر مجھ جائیے گا اور اپنی رائے کا کامنٹس میں ضرور اظہار کرتے جائیے گا تو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ